اسلام علیکم فرینز ویلکم بیک تو مائی یوٹیوب چینل اور میں ہوں محمد مہران تو آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو سکھاؤں گا کہ ریکٹینگل سٹیمپ کیسے بناتے ہیں کسی فیز پیڈ کی یا کوئی کسی اکیڈمی میں یا سکول میں فیز دیتے ہیں تو وہ سٹیمپ لگاتے ہیں پیڈ کی یا کسی بھی سپر سٹور میں چلے جائیں یا کریانہ سٹور میں چلے جائیں یا کسی بھی جگہ میڈیکل سٹور میں چلے جائیں یا نہیں کہ کئی بھی چلے جائیں تو وہ سٹیمپ لگاتے ہیں وہ اس کو پر لکھاتا ہے پیڈ تو آج میں آپ کو وہ بنانا سکا ہوں گا مجھے ایک سکول نے کہا تھا کہ ہمیں جو ہے ہماری سکول کی فیس پیٹ کی ایک سٹیمپ بنا دو تو میں انہی کے لیے جو ہے وہ کام کر رہا ہوں تو ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے میں وہی کہوں گا کہ جس بھائی نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو وہ چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پر بھی کلک کر لیں تاکہ ہر نئی ویڈیو ان تک بہت سانی پہنچ سکے ہماری ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک کریں شیئر کریں کمنٹ کریں اور اپنے دوستوں تک پہنچائیں تو میں نے اپنا کرلیڈر اوپن کر لیا کرلر اوپن کرنے کے بعد میں یہاں سے نیو فائل لے لیتا ہوں نیو فائل ریکٹینگل سٹمپ کے نام سے یا آری سی کے نام سے میں لے لیتا ہوں اور اس کے بعد میں نے ریکٹینگل ٹول جو ہے وہ لی اور اس کے بعد ایک باکس کریٹ کیا ہے باکس کریٹ کرنے کے بعد اس کو سائز لگا دیتا ہوں 3.0 اور 1.75 یہ کچھ زیادہ ہو گیا میں کر دیتا ہوں اسے 1.5 1.2 1.5 آپ کر لیں یہ میں نے size لگا دیا اسے اس کا جو border بورڈر کلر کہہ رہا ہوں بورڈر ہے یہ آٹلائن اسے میں کر دیتا ہوں 1.2 2.5 کرنے کے بعد میں یہاں سے اپنا فونٹ لیتا ہوں سکول کا نام لگ دیتا ہوں یونیک پبلک سائنس ہائی سکول انڈ اکیڈمی تو میں اسے فونٹ کو بولڈ کر دیتا ہوں اور یہ اوپر والے فونٹ کو جو ہے وہ اس کا جو سنٹینس کیس ہے سوری فونٹ کیس ہے وہ اپر کیس کر دیتا ہوں اس کے بعد یہ ایک اکیڈمی نیچے ہے اسے میں یہاں سے سینٹر کر دیتا ہوں سینٹر کرنے کے بعد یہ فونٹ سے بڑا ہے میں اسے چھوٹا کر دیتا ہوں یہاں سے تقریبا 9 9 زیادہ چھوٹا ہو گیا تو میں یہاں سینٹر میں رکھتے اسے اسے بڑا کر دیتا ہوں تو اس کے بعد جو ہے وہ میں سینٹر میں پیڑ لکھ دیتا ہوں اسے بڑا کر دیتے ہیں یہ پیڑ گے میں اسٹیمپ دے دی اور نیچے ہم اڈریس لکھ دیتے ہیں شادوان لہور اس کو ٹائم نیو رومنس کر دیتے ہیں اور فونٹ سائز فورٹین فورٹین زیادہ بڑا جائے گا ٹویل اسے کا بھی فونٹ سائل چینج کر دیتے ہیں تو یہ جو ہے یہ ہماری سٹیمپ آج کی تیار ہے اس کے علاوہ تھوڑا سے اسے ڈیکوریٹ کر دیتے ہیں اسے سینجر کر دیتا ہوں ان تین کو گروپ کرتے ہیں کنٹرول جی سے اور اس لائن کے ایکور اور سینٹر کر دیا اس کے بعد اسے مزید جو ہے وہ باریک کر دیتے ہیں اور ہم ان میں فیل کر دیتے ہیں بلیک کلر فیل کرنے کے بعد ہم اس کے آؤٹلائن قتم کر دیں گے اور اسی کو جو ہے وہ اٹھا کے اس کے سامنے والے سیٹ پہ لے آئیں گے یہاں تو یہ جو ہے وہ میری سٹیمپ تیار ہے تو آپ جو ہے وہ اپنے نام کی سٹیمپ بنا سکتے ہیں میں نے جانے کہ جیسٹ آپ کو بتانا تھا کچھ دوست کہتے ہیں کہ سٹیمپ دیکھنے کے بعد کیونکہ وہ ربر کے اوپر اس کی مشین کے ساتھ جو ہے وہ ایمبوز کیا ہوتا ہے تو کچھ دوست دیکھ کے کہتے ہیں کہ یہ پتہ نہیں کیسے سٹیمپ بن جاتی ہے تو یہ ڈیزائن جو ہے صاحب کا کورلڈرہ میں ہوتا ہے اور اس کے بعد وہ مشین کے اوپر اس کے امبوزنگ ہوتی ہے تو آج گل یہ صرف اتنا ہی ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں میں وہ کا دوست محمد محران اللہ حافظ ملتے ہیں